معزز ناظرین آج کی ویڈیو سنگ حدید پتھر کے بارے میں ہے کہ سنگ حدید پتھر پہننے کے کیا فائدے ہیں اور اس پتھر کے روحانی اور جسمانی طور پر کیا اثرات ہیں اور اس پتھر کو کیسے پہنا جائے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی معالی چینل میں خوش آمدید ناظرین سنگ حدید پتھر عام طور پر تین رنگوں میں پایا جاتا ہے سیاہ، ہلکا سیاہ اور ڈارک گری سنگ حدید پتھر کو حدید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لوہے کی امیزش کافی زیادہ ہوتی ہے اور قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے ہم نے اس میں یعنی لوہے میں انسانوں کے لیے نفع رکھا ہے اور نفع ہمیشہ وہی چیز پہنچاتی ہے جس سے ہم آہگی ہو، دوستی ہو، تعلق ہو اور سنگ حدید پتھر میں لوہا کافی مقدار میں ہوتا ہے اور قرآن پاک کے فرمان کے مطابق سنگ حدید انسان دوست پتھر ہے کیونکہ اس میں لوہا ہے اور لوہے میں انسانوں کے لیے نفع ہے انسانوں کے لیے سنگ حدید پتھر بے شمار فوائد کا حامل پتھر ہے جن میں چند ایک فوائد پیش خدمت ہے سنگ حدید پتھر، نظرِ بد، سہری جادوی اثرات جننات کے شر سے بچانے کے لیے اپنے پہننے والوں کے لیے دھال کا کام کرتا ہے رونے خواب آتے ہوں تو سنگ حدید پتھر پہننے سے رونے خوابوں سے نجات مل جاتی ہے سنگ حدید پتھر انسانی بدن کو طاقت بخشتا ہے میدے اور جگر کے امراض میں بہت فائدہ دیتا ہے جگر کو توانہ رکھتا ہے خون کی کمی کو دور کرتا ہے نظامِ انہزام کو فعال کرتا ہے جس سے قبض جیسے مسائل سے چھٹکارہ حاصل ہوتا ہے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ روحانی فوائد کی بات کی جائے تو سنگ حدید پتھر استخارہ کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے سنگ حدید پتھر سے استخارہ کر کے زندگی کی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے مشتقبل بینی کے لیے سنگ حدید پتھر اپنی مثال آپ ہے آنے والے حالات کو وقت سے پہلے دیکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتے ہیں سنگ حدید پتھر کے ذریعے استخارہ کر کے شادی، کاروبار، کرا اندازی، سٹاک اکسینج اور لوٹری کے نمبرز کو دیکھ کر فائدہ حاصل کیا جا سکتے ہیں سنگ حدید پتھر پہننے کے طریقہ کی بات کی جائے تو اس پتھر سمیت سبھی پتھروں کو ان کے قانون کے مطابق پہننا چاہیے یعنی پتھر کی انرجی کو ہمیشہ ایکٹو کر کے پہنے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے اور پتھر پہننے کا برپور فیدہ بھی اٹھایا جا سکے اس طرح پتھر پہننے سے پتھر کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور ضروری ہے کہ سنگ حدید کو اپنے نام کے حساب سے پہنا جائے یعنی کہ کس ہاتھ کی کس انگلی میں کس دن کس وقت کس طرف مو کر کے اور کیا پڑھ کر پہنا جائے یہ سب جان کر سنگ حدید پتھر کو پہنا جائے تو سنگ حدید پتھر کی انرجی اپنے پہننے والے کی باڈی سے اٹیچ ہو جاتی ہے اس طریقے سے کوئی بھی پتھر پہنا جائے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے سنگ حدید پتھر کو ہمیشہ اپنے نام کے حساب سے پہنے تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو خوبیاں رکھی ہے ان سے خوب فائدہ اٹھایا جا سکے ناظرین پتھروں کے متعلق مزید ملومات اور اپنے نام کا پتھر جاننے کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے گے نمبر پر وارس اپ کریں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اردگرد کے لوگوں اپنی فیملی اور خود سے جڑے ہوئے مخلص افراد کا ہمیشہ خیال رکھیں صدا کی سلامتی ہو اللہ حافظ